یہ ہے جو قرآن پاک مہتڑے ہوئے تو برائی مہربانی قرآن پاک لازمان پڑھ لیں آج ایک بہت بڑے بزرگان دین کا عمل میں آپ کو بتاؤنی جاری ہی ہوں جن کو ہم سے جدہ ہوئے بھی بہت سے سال گزر چکے ہیں حوزے پاک عالم دستگیر نایاب رحمت اللہ علیہ کا عمل ہے اللہ پاک آپ کو کرنے کی طفیق عطاف روائیں میں کہتی ہوں بہت بڑے بزرگوں کا عمل ہے آپ لازمان کیجئے گا اور ہو سکے تو اپنا اگر کوئی چھوٹا بچی بچا ہے تو اس کو بھی عمل کے شرف سے بچیے گا کیونکہ اس عمل کا یہ ہے کہ بچے کے سر پر ہر وقت رحمت اللہ کا سائے رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لازمان کیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو عبارت پڑھ کر سناتی ہوں تو اجازت کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لازمان کرلی جئے گا اجازت کے بغیر عمل نہ کیجئے گا پڑھنا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے ہر عمل کے جو بھی عمل آپ شروع کریں گے اجازت کے بغیر نہ کیجئے اجازت کی ویڈیو پوسٹ کر دی جائے گی ہر عمل کے ساتھ اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے عبارت میں اللہ میرا بادشاہ محمد وزیر اللہ میرا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزیر علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزم دستگیر رحمت اللہ علیہ حاضرات دخلا دے بحق کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک عبارت ہے ٹھیک ہے بہت نایاب عبارت ہے یہ جو حضرت گوسیبہ جو تھے نا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت گوسیبہ آزم دستگیر کے نام سے ہیں تو اگر آپ ان کی ہسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو کچھ دنوں کے باہر میں ان حضرت کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے اللہ تعالی کیا کیا رحمتیں اور نیمتیں ان کو بکشی دی ہیں تو انشاءاللہ اس ڈاپلک پہ بھی بات کی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کمرہ پاک صاف ہو ٹھیک ہے اور سامنے اگر آپ نے اپنے اوپر عمل کرنا ہے تو آپ نے مغرب سے پہلے عمل کرنا ہے اگر آپ بچے کے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دس وجہ کا ٹائم ہوگا دین کا دس وجہ کا ٹائم ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے خود بھی پاک صاف ہو پاک صاف کپڑے پہنے ہو خوشبو سے موتر ہو کپڑے اور بچہ جو سامنے بٹھایا ہے تو اس کو بھی بلکل پاک صاف کپڑے اور خوشبو سے موتر کپڑے پہنے ہو ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اگر باتییں کم سے کم چار اگر دکتییں سوگا لینی ہے اور بچے کے دائیں انگوٹھے یا ہاتھ پر آپ نے ناخون دیکھیں یا تو آپ ناخون پہ بھی لگا سکتے ہیں کاجل یا پھر آپ لگا سکتے ہیں ہتھیلی کے اوپر گول دائرہ بنا کر آپ نے کاجل لگانا ہے جو حاضراتی کاجل ہے یا جادوی کاجل ہے وہ آپ نے لگانا ہے اور اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے ضرورتے ابراہیمی پڑھ کر جونسی میری اوپر آپ کو عزائمت سنائی ہے 101 بارہ پڑھ کر بچے پر پھوک مار دیں گے تو انشاءاللہ چند سانوں میں یعنی کہ چند منٹوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے دیکھیں بچہ بچہ خود بدل جائے گا یعنی کہ بچہ بچے کے اندر کوئی اور بولے گا آپ یہ کہ آپ خود ہی صاحب لگائیں گے کہ بچے وہ پھر آپ سے بات کریں گے آپ ان کو عطب سے اسلام کیجئے گا ان کو ان کہانی کا شکریہ دا کیجئے گا اور جو آپ ان سے پوچھیں گے صوفی سے درست آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور کوئی غلط بات ہوں ان سے نہیں پوچھیں گے ایک بات یاد رکھے گا غلط بات پوچھنے کی جورت بھی نہ دیجئے گا ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے مدرسے والا مدرسے والا میں سے کوئی بھی آپ کی جو اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا اجازت کا طریقہ ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کر دیا جائے گا تو وہاں سے آپ اجازت کا طریقہ خیال کر لیجئے گا اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ سپس مط Spiel موسیقی